الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین و سامعین بیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے اٹھارہ ہزار سے زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں اشخ المخلوقات کا منصف حضرت انسان کو عطا فرمایا انسان یہ انس اور انسیت سے بنا ہے یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف محبت سے کھیچاؤ رکھتا ہے ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے انسیت رکھتا ہے اور اپنا تعلق و نسبت بنائے رکھنا چاہتا ہے یہی سب سے بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جو انسان کا لقب دیا گیا اشخ المخلوقات کا لقب دیا گیا یہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے انسانیت کے تئین کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ہم کس طریقے سے انسانیت کی بھلائی کے لئے کام کریں مضرگو دوستو اسلام کے اندر انسانوں کے ساتھ حسن سلوک انسانیت کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید اور نبی پاکسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث شریف کے ذریعے سے ہمیں تعقید فرمائی ہے انسانوں میں اہل اسلام کے ساتھ مسلمان اور مومنوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے پر دنیا اور آخرت کی بھلائی دنیا اور آخرت کا ثواب اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی نصیب ہوتی ہے نبی پاکسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من نفسا عن مؤمن قربتا من قربی الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قربی يوم القیامة یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کے تکالیف جو دنیا کی اس کی تکلیفیں ہیں ان دنیا کی تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کو بھی دور کرتا ہے اللہ رب العالمین کل میدان حشر میں قیامت کے دن اس کی بڑی بڑی تکالیف میں سے ایک بڑی تکلیف کو دور فرمائے گا اس میں دنیا کی تکلیف کو قربتا من قربی دنیا یہاں نکیرہ استعمال کیا گیا تو آخرت کے تکالیف کو بھی قربتا من قربی یوم القیامة استعمال کیا گیا اور علماء اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ نکیرہ تنوین دو زبر دو پیش اور دو زیر جو آتے ہیں یہ کبھی تختیر کے لیے آتے ہیں تو کبھی تعظیم کے لیے آتے ہیں تو دنیا کی جو تکلیف ہوگی وہ معمولی تکلیف یعنی اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک معمولی تکلیف بھی دور کرے گا تو آخرت کی تکالیف میں سے اللہ اس کی بڑی تکلیف کو دور فرمائے گا اور یہ آخرت کی تکالیف میں جو نکیرہ آیا ہے یہ اس کی تعظیم کے طور پر ہے یعنی آپ دنیا میں تھوڑا سا ساتھ دو دنیا میں انسانوں کا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی بھی تکلیف کو دور کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کا جزا ہمیں ایسے عطا فرمائیں گے کہ آخرت کی بڑی بڑی تکلیفوں میں سے ہماری بڑی تکلیف کو دور کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے ساتھ بھلا سلوک فرمائے گا اور آقا نے یہ بھی فرمایا مَن لَا يَرْحَمُوا لَا يُرْحَمُوا جو دنیا پہ لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اور تو اللہ تعالیٰ اس پر آخرت میں رحم نہیں فرماتا ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اِرْحَمُوا مَنْ فِلَا يَرْحَمُوا كُمْ مَنْ فِي السَّمَا تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا قدرگو دوستو قلاصمہ حصل یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے حالات کتنے خطرناک ہو چکے ہیں اور یہ ناول کرونا وائرس کوویڈ ڈینٹیم کی وجہ سے لوگوں کے اندر کتنی زیادہ گھت ماری کی شکاریں ہو چکے ہیں غربت کا شکار ہو چکے ہیں خصوصاً وہ احباب وہ لوگ وہ انسان جو روز مرہ طور پر نوبری کرتے مزدوری کرتے محنت کرتے اور کما کر کھاتے اور جس دن انہیں کام نہیں ملتا مزدوری نہیں ملتی تو اس دن ان کو اور ان کے گھر بار کو بھوکا رہنا پڑتا ہے ان کے گھر کی عورتیں بچے بوڑھے جوان سب بھوکے رہتے ہیں ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا میں لاگ ڈاؤن لاگو کر دیا گیا ہے اور ساری دنیا کو اور لوگوں کو گھروں کے حد تک محصور کر دیا گیا ہے ایسے وقت میں ہم ان کو یہ بات کا خصوصی قیال رکھنا ہے کہ ایسے غریبوں محتاجوں فقیروں مسکینوں اور ضرورت بندوں کی ہم کھلے دل سے مدد کریں وہ رقم وہ پیسہ جو ہمارے پاس رکھا ہے وہ سیونگ جو ہم نے جمع کر کے رکھی ہے وہ دولت جو ہمارے پاس بے حساب ہے لیکن وہ لوگوں کا بھی ہم تیال کرے جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے جن کو دس بارہ دنوں سے کوئی مزدوری محنت کا کام نہیں ملا جن کی وجہ سے جن کے ان گھروں میں چولے نہیں جل پا رہے ہیں اور ان کی تکلیف کے وقت میں اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیں گے تو یہ کون ساتھ دے گا اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جناب سرکار تعالی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صاف طریقے سے بتا دیا کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کی اور انسانوں کی انسانیت کے نام پر مدد کرے اور عجر عظیم کے حدار بڑے خذرگو دوستو یاد رکھئے ایسے وقت میں کہ امی رمضان تو دور ہے لیکن ہم مسلمانوں سے خصوصا صاحب نساب نوروں سے اللہ نے جنہ مال دیا دولت دی اور جو زکاة دینے والے ہیں ان سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں رمضان کو رمضان ہم زکاة دیتے ہیں جبکہ رمضان میں زکاة دینا فرض نہیں ہے زکاة تو ایک سال کے بعد فرض ہوتی ہے اگر پھر بھی اگر ہم نے طریقہ بنا لیا کہ یاد داشت کے لیے آسانی ہو رمضان سے رمضان میں زکاة دی جائے تو یہ غلط تو نہیں ہے لیکن آپ سے گزارش اثر میں یہ ہے کہ ابھی رمضان کے لیے ایک مہینہ دور ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے محلے میں آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے اپنے شہر میں آپ کے اپنے ملک میں لوگ بے رزگاب ہو چکے ہیں گھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں انہیں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے آپ اور ہم تو بڑے آسانی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ کھاتے پیتے دولت کے ساتھ اپنے گھڑوں میں بڑے مزیسے ہیں لیکن ہم ان کی غریب غربت کو بھی یاد کریں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ہم ان کی بھوک کو بھی یاد کریں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں اور ہم ان کی تکلیف کو بھی محسوس کریں جن کے پاس کوئی وسائل اور اسباب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھر سکے یا اناج کے وہ حاصل کر سکے ایسے وقت میں تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً اہلِ خیر حضرات سے اور صاحبِ نصاب حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے وقت سے پہلے اپنی زکاة ادا کر دے رمضان تو آنے میں بھی وقت ہے ہم نمازان میں زکاة کس لیے دیتے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں زکاة ادا کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن یاد رکھئے رمضان سے پہلے حالات بگڑ چکے ہیں اور وہ بھکمری کے شکار ہو رہے ہیں غربت کے شکار ہو چکے ہیں اگر ایسے وقت میں مخلوق خدا کی ہم مدد کریں گے تو خالق ہم سے بہت راضی ہوگا جو ثواب خالق ہم کو رمضان میں زکاة دیرے پر ادا کرے گا اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر ہم یقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس وقت پر مخلوق کی مدد کرنے پر اللہ ہم کو رمضان سے بڑھ کر ثواب ادا فرمائے گا اللہ نے خود حدیث خودتی میں ارشاد فرمایا میں میرے بندے کی یقین کے ساتھ وہ جو میرے ساتھ سوچے گا تو ہم یقین رکھیں اللہ کی ذات پر کہ اگر ہم زرمزان میں زکاة ادا کریں گے تو جو ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں ادا فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ثواب اللہ تعالیٰ اب ہمیں ادا فرمائے گا اگر ہم ضرورت مندوں کے ضرورت کو پورا کریں گے یاد رکھئے بزرگو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعالیٰ سے ہمیں ارشاد بھی فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زکاة وقت سے پہلے سال گزرنے سے پہلے ہی دینا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں سال ہونے سے پہلے خمری سال اکمل ہونے سے پہلے اپنی زکاة دے سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ ہاں تم سال ہونے سے پہلے ہی زکاة ادا کر سکتے ہو مذہب ہو دوستو اسلام کے اندر ہر حالت کے لیے ہر سیچویشن کے لیے اور ہر پیش آنے والے معاملات کے لیے حد موجود ہے تو آج کا یہ زمانہ آج کی یہ حالت ہمیں خود اس حدیث پاتھ میں عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے زکاة کو بھرپور انداز میں ادا کریں اب من جملہ موٹے انداز میں زکاة ادا کر لیں اور رمضان میں بیٹھ کر پھر حساب کر لیں کہ اور کتنی دینی ہیں یہ ہم نے بڑھ کر دیتی ہے اگر بڑھ کر دیتی ہے تو آنے والے سالوں میں اس کو شامل کر لیں اگر کم دی ہے تو رمضان میں مکمل زکاة پوری کر لیں رقم کے ذریعے سے ان کی مدد کریں کیونکہ علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو مدد ہو سکتی ہے اور زکاة کی ادائیگی کی شکل ہو سکتی ہے وہ سونا چاندی یا رقم کی شکل میں ہے کیونکہ ہم جس کو جو پیسہ سونا چاندی دیں گے وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا ضرورت ہے ایسے وقت اگر ہم سے کپڑے لے جا کر دیئے تو شاید وہ کپڑے اس کی ضرورت نہ ہو اناج لے جا کر دیئے تو شاید اس کے در میں کچھ اناج موجود ہو اگر لیکن رقم لے جا کر ہم دیں گے پیسہ سونا چاندی لے جا کر دیں گے تو شاید اس کے ذریعے سے وہ اپنی دیگر ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے یا خرصداری کو ادا کر سکتا ہے یا اپنی بیماری کیلئے کچھ دواؤں کا انتظام کر سکتا ہے تو بزرگو دوستو کپڑے وغیرہ دینے سے بہتر ہے اناج دیں یا اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ پیسے کی شکل میں زکاة ادا کر دیں خیرات کی طرف رغبت کریں صدقات کی طرف رغبت کریں عطیات کی طرف رغبت کریں اور بھلائی کے کاموں میں رغبت کریں آپ جتنا دل کھول کر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ انسانیت کی مددگاری کریں گے اور خصوصاً مسلمانوں کی مومنوں کی آپ مدد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اور ہماری سوچ سے بڑھ کر عجر عظیم عطا فرمائے گا اور یاد رکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہم یاد رکھیں جو آپ نے بیان فرمایا بذرگو دوستو اسلام ہمیں کتنے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکارہ پاہشہ عورت ایک کتے کو پانی پھلاتی ہے تو جنت کی حقدار بن جاتی ہے اگر ہم ایک مسلمان کی ایک انسان کی ایک مسلمان کی ایک مومن کی اگر ہم مدد کریں گے تو اب اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کا انعامات سے سر پراز فرمائے گا ایک کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچانے پر جنت کی حقدار ایک عورت بن جاتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں تو اگر ہم ایک مسلمان ہو کر ایک مسلمان کی مدد کریں ایک مومن کی مدد کریں اور ایک انسان ہو کر انسانیت کے ناتے انسانوں کی مدد کریں گے تو اللہ حب العالمین کیا شایع نشان اپنے فضل و کرم کے مطابق ہمیں عجر عطا فرمائے گا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر پاتے اپنے جیبوں کو کھولیے اپنے ہجوریوں کو کھولیے اور خوب اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کی مسلمانوں کی مومنوں کی مردوں کی عورتوں کی بوڑوں کی جوانوں کی بچوں کی مدد کریں اور ان کی خوشیوں کا انتظام کریں جو صبح شام پریشانی میں ہے ایک وقت کا کھانا ملنے کے بعد دوسرے وقت کے لیے وہ پریشان ہے ان لوگوں کو بیفکر کریں ان کے گھروں میں اناج پہنچائیں پیسہ پہنچائیں ضروریات کے زندگی پہنچائیں اور ان کی دعائیں لیں اور اللہ رکھ العالمین کی طرف سے خوب انام و اکرام حاصل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عمل سے خوش ہو گئے اور فرمایا کہ عیشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو تم جو بھی سوال کرو گی عطا کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محلق دیجئے میں اپنے والی سہید عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آوں گی حضرت سہید عبو بکر صدیق کے پاس ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں اور عرض کی کہ آپ پچھان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگنا ہے تم جو مانگوگی میں اعتا کروں گا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں آپ کے اور خدا کے درمیان میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات ہمیں عطا فرما دے ایک بات کی ہمیں خبر کر دے ایک بات ہمیں بتا دے ماں عائشہ لوٹ کر آتی ہیں آقا سے عرض کرتی ہیں اور بتا دیتی ہیں جو آپ نے اپنے پجان سے سنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مطالبہ سنا یہ بات سنی تو مسکرائے اور کہا کہ واقعی ابو بکر میرا صدیق ہے ابو بکر واقعی میرا اچھا ساتھی ہے کہ اس نے پوچھا تو بھی کیا بات پوچھی ہے تو اس کے بعد آقا فرماتے ہیں سنو عائشہ کہ سنو اللہ اور میرے درمیان میں میراج کی رات میں جو راز نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس بات کی خبر دی اور بتایا کہ آئے محمد سنو تمہاری امت میں سے جو کوئی شخص اپنے کسی انسان کا یا مسلمان کا انسانیت کے ناتے فقط کسی انسان کی مدد کرے گا اور بغیر کسی عجت کے بغیر کسی منت کے بغیر کسی احسان جتانے کے اگر وہ کسی کی مدد کرے گا اور اس کا ساتھ دے گا اس کی ضرورت کو پورا کرے گا تو میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دوں گا جب یہ بات حلق معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو واپس جا کر اپنے والد گرامی عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی یہ سن کر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہونے لگے تو معایش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بجان آپ کیوں رو رہے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کے مجبوری کو دور کرنا ان کی ضرورت پر کام آنا اور ان کی مدد کرنے پر اندھا بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے تو حضرت جو لوگوں کی تکلیف کو دور کرے لوگوں کو راحت پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت دیتا ہے اور جو لوگوں کو تکلیف میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر پوچھے لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا تو اس کا عقص بھی دیکھ لے تو بزرگو دوستو یاد رکھیے اس بات کو آج ہم راحت پہنچا سکتے ہیں لیکن راحت پہنچائے بغیر اگر ہم اپنی دولت کو روک کر رکھتے ہیں زکاة ادا نہیں کرتے صدقات خیرات اور عدیات کے شکل میں لوگوں کے مدد نہیں کرتے ہیں تو اللہ سے ڈریں یہ مال اللہ کا ہے مومنوں کی یہ بڑی صفت ہوتی ہے کہ مومن ہمارے دی ہوئے مالوں میں سے لوگوں پر خرچ کرتا ہے یہ مال اللہ کا ہے یہ مال جان اللہ کی ہے یہ دیا ہوا اسی کا ہے تو یہ جب ساری چیزیں ہم اس کی حکم کے مطابق اس کی مخلوق پر ہم خرچ کریں گے انسانیت کے ناتے ہم انسانوں پر خرچ کریں گے اسلام کے ناتے مسلمان اور مومنوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دارین کی کامیہ بھی نصیب کرے گا اور عطا فرمائے گا اور حدیث کے ہمارے خوشخبری اور پشارت کے مطابق بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا لیکن اگر ہم اس مال کو روک لیں اور مخلوق خدا سے اس مال سے فائدہ نہ پہنچے تو اللہ سے دھرے کہ کہ یہی مال ہم کو جہنم میں دہکا کر ہماری پیش آئیوں پر ہماری بازوں پر ہماری پیٹ پر چپکا نہ دیا جائے آگ سے ہمیں داغا نہ جائے حضور دوستو اس بات کا خیال رکھیں اور دل کھول کر مدد کریں اور وقت سے پہلے زکاة دے دیں کیونکہ شریعت کے اندر یہ مسائل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے عباس عزی اللہ ان کے پوچھنے پر بتا دیا کہ ہاں رمضان آنے سے پہلے وقت آنے سے پہلے خمری سال گزرنے سے پہلے ایک سال ہونے سے پہلے ہم اپنی زکاة ادا کر سکتے ہیں آج بہت مناسب وقت ہے اور اشد ضرورت کا وقت ہے کہ آج ہم زکاة ادا کریں آج ہم مسلمانوں کی مدد کریں مومنوں کی مدد کریں انسانوں کی مدد کریں مہتار فقیر یتیم بیوہ غربہ بے حساب آس لگائے بیٹھتے ہیں اب ایسے وقت مگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو کل میدان حشر میں جب ہمیں نفس نفسی کے عالم میں ہمیں نجات کی ضرورت ہوگی ہمیں جنت کی کامیابی اور فاؤس کی ضرورت ہوگی فلاح کی ضرورت ہوگی جہنم سے بچنے کی ضرورت ہوگی تو ایسے وقت میں اللہ ہمیں کامیابی اعتار فرمائے گا اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور ساتھ بھی ساتھ بات فتم کرتے ہیں اس بات کو بھی متوجہ دلا دو زکاة ہم ضرور ادا کریں اور وقت سے پہلے ادا کریں اور حضرت امام درمیزر احمد اللہ علیہ نے اپنی زکاة کے بیان میں حدیث کو ذکر فرماتے ہوئے علماء اہل سنت کے اقوال کہ انہوں نے لکھے ہیں کہ وقت سے پہلے زکاة ادا کرنا وہ ایسے وقت میں ہوگا جبکہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے آگ لگ جائے سیلاب آ جائے طوفان آ جائے یا سلزلے آ جائیں بڑی مصیبتوں کے وقت میں وقت سے پہلے زکاة ادا کی جا سکتی ہے امام درمیزر احمد اللہ نے اس موضوع پہ حدیث بھی بیان کی ہیں اور علماء اہل سنت کے اقوال جو انہوں نے لکھے ہیں تو خیر قلاصم حصل یہ تو ان کی مدد ہوگی جو غیر سید ہوں گے لیکن سیدوں کی مدد تو ہم زکاة سے بھی نہیں کر سکتے ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پاکی زمال سے سیدوں کی مدد کریں سیدوں میں بیوائے بھی ہیں سیدوں میں یتیم بھی ہیں سیدوں میں غریب بھی ہیں سیدوں میں مسکین محتاج مخرا بھی ہیں اور یاد رکھئے غیر سیدوں سے بڑھ کر سید زیادہ محتاج ہوتا ہے سید زیادہ مسکین ہوتا ہے سید کے پاس مال بلد کم ہوتا ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے ہر زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو سید اکثر مسکین غریب فقیر محتاج نظر آتے ہیں اب ان کی ہمیں مدد کرنی ہے زکاة تو ہم نے غیر سیدوں کے لئے نکالی اور سب کو ہم نے تقسیم کی ثواب پایا لیکن سیدوں کے لئے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکی زمال میں سے ان کی اناج کا ان کی ضرورتوں کا ان کی دباؤں کا اور ان کی گھرے لوحاجتوں کو پورے کرنے کے لئے اپنے پاکی زمال میں سے ان کے لئے بھی حصہ نکالیں اور ان کے گھروں کو بھی پہنچائیں اور ان کی مدد کر کے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو جائیں اللہ رب العالمین جس سے خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بولنے سننے سنانے سے پڑھ کر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ